کوئی پوائنٹ جہاں پہ آپ اتنے ہلٹ ہوئے کہ آپ نے کہا کہ میں نے راستے کے لگ کرنے وہ کوئی پوائنٹ کونسا تھا کیا ہوا ہے ایسا کہ آپ نے کہا جی میں بس رامہ اللہ بکھرینہ کر رہا ہوں پتہ کیا ہے آپ کہتے ہیں سیاست کچھ چیزیں سیاستنی عبادت بھی ہوتی ہیں رائے صاحب یہ میں جو آپ سے بول رہا ہوں نا یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں سامنے اور ایک ریکارڈنگ اوپر بھی ہو رہی ہے یہ آپ کے لیفٹ بیٹھا ہے یہ رائٹ بیٹھا ہے ایک پکچر ایک تصویر کہیں چلے گی جب چلائی جائے گی ایک وقت آیا گا جب کبروں میں اٹھیں گے اور کمارا مالا ناما مال دکھایا جائے گا تو وہاں یہ کہتا ہے آج آپ نے جو بات پوچھنے کیوں رہے جدائیں ہوئیں وہ صرف ایک وجہ پر نفرت ہوئی تھے مجھے خان صاحب سے شدید نفرت ہوئی تھی جس دن اہل سنت والجماعت اور جس دن قادیانیوں کو ایک جنبش کلم کے ساتھ منوٹی کا حصہ بنا دیا گیا تھا مجھے نفرت ہوئی تھی اس دن کیوں رورس ہوئی ہم جو بولے تھے آپ نے کہا نا بھی بات کہ معافی مانگی چھوڑ دے نا بھائی آپ کی بتاتا ہوں بیچ میں رہتا تو لٹنا بیچ میں رہتا تو لٹنا ابھی آگے چلتے ابھی آپ نے کہا آپ نے معافی مانگی تھی چھوڑ دیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے اگلی بات میں نفرت کا بھوئی تھی خان صاحب سے کہ جب انہوں نے علیہ سنوال جماعت کے مو میں گولیاں ماری تھی میری بچی بہنوں بیٹیوں کے گولیاں ماری تھی بتاتا نہیں لگا ہوں اس طرف بھی آنے لگا ہوں رمضان کا مہینہ تھا اور میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی تھی میں تھا بیرین میں میں نے کہا تھا خان صاحب مت کریں ایسے آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم سفیر کو نکالیں گے یہاں پہ آپ سفیر کو نہیں نکال سکے تو اب ان کو بلالیں واپس پیار کریں آپ کے لوگ آپ ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں کوئی بات ان کو سینے سے اسیو ہے ہماری کس بزنس کمیلیٹی مارے ساتھ نراز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پرابلمز ہیں تم میرے بچے ہو سینے سے لگو نراز کو گولیاں مات مارو وہ تھی نفرت کی وجہ اس کے بعد دیکھیں خان صاحب اتنے جھوٹے انسان ہیں اس کے بعد ٹی ایل پی کے مرکز کتی دفعہ گئے میں تین چار دفعہ گیا آپ نے کیا میسیج کنوے کیا ان کو کہ خان صاحب کو میں نے یہ سکھایا یا سمجھانے کی نہیں دیکھیں میں کسی کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے جا رہا میں اپنے زمیر کے لیے گیا تھا میں زمیر پہ گیا اچھا میری میری بات سونے اگر آپ کو انڈوس کرتا اگر آپ اسے دیزائن میری میری بات سونے پہلے فوری بات سونے ہا ہا سبحان اللہ ہر چیز رزائن ہی مسکت نہیں ہوتا مقصد نہیں ہوتا اس اندر بیٹھ کر اس چیز کو اٹھانا سنے میری بات سونے سر رزائن ہوتا تھا بار بیٹھ جاتا اچھا سارے لوگ باہر ہی بٹھ کے کیا کر رہے ہیں کیا کیا ٹیپ ٹی اے ٹی ایل پی نے بندے تو تین ہی بچہ رہے کوئی بھی اگر اندر ہوتے تو اپنی بات اٹھاتے نا باہر بچہ رہے گولیاں کھاتے رہے ارس سن لیجیے نا ارس سن لیجیے مجھے آپ سے اختلاف ہے میں آپ کے اختلاف کی کسی بھی لیمٹ تک جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں کہ چوانسا بینجنی اینجے چوانسا بینجنی اینجے اینڈ میں آکے ایک ہی راستہ نا کرائیں جدا ہو جائیں گی آپ چلے گئے تاریکن صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا آپ نون لیگ میں چلے گئے آکے اور بڑی وہ عجیب سی بات آپ نے ایک بات ابھی کہی ہے آپ بھول گئے اپنے سوال کو آپ نے کہتا ہے وہ کیا وجہ تھی کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی تو میں نے آپ کو فیصلہ بتا دیا آپ اپنے فیصلے سے اپنا تھوڑا ہاتھ رہے اپنے سوال سے ہاتھ رہے دوبارہ کوششن کر لیں اگر یہ وجہ ہوتی اگر آپ کی نہیں سنی گی تو آپ ریزائن کرتے ہیں میری بات سنے ایک سوچ ہے ایک سوچ ہے آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورا ریزائن دے دیں ایک سوچ ہے سیاسی جدو جہت جدو جہتی کہ تحریکن صاحب کے قراب عدم اعتماد آتی ہے بزدار صاحب فارق انہیں لگنی ہے خان صاحب فارق انہیں لگنی ہے اسد خوکر صاحب جاگ جن دے نے علیم خان صاحب جاگ جن دے نے عدر اترین صاحب لندرو آگے جاگ جن دے میرا وڈہ پران عزیر چوانڈی نار لگ دا ہے کہ اندر جی ٹا 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 میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں میں نے وزارت بھی دیتی میں جا رہے ہیں انہیں جا کے نون لیگ کے دار ٹرکٹ تلڑاں گا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ نون لیگ میں لاہور میں سب سے مضبوط جماعت ہے آج بھی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاہور کی سب سے مضبوط جماعت نون لیگ ہے لیکن مجھے پلیز فر گوڈنس سیکھ آپ کے لکھو دیکھنے والے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ لکھو لوگوں نے دیکھنا ہے ٹوڑو نے دیکھنا ہے ٹی وی پہ لکھو لوگوں نے دیکھنا ہے پلیز مجھے یہ نہیں بیچئے کہ میں ایک مذہبی سنٹیمنٹ کی اوپر آکے جب قادیانیوں والا اشیہ آیا ٹی لپ والا اشیہ آیا میں اتنا ہرٹ ہوگیا تھا میں نے ایخان سے رائے جدا کرنے پلیز دونٹ سیل می داٹ ام نوٹ گاوینٹ تا بای داٹ نائیدھر ہم گاوینٹ تا با پیپوز واشنگ می نہ میں نوٹ دستانگا کی چوانتا بلکل ایس چیز تے گئے سنٹ مجھے وہ وجہ بتائیے کہ بھائی میرے معاملات پارٹی کے اندر سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے میری دوستی حسد کھوکر میرا بڑا بھائی ہے میری دوستی حسد کھوکر کے ساتھ تھی ہم ریل سٹیٹ کے بزنس من ہیں ہمارے معاملات اور عورتیں مجھے وہ پریکٹیکل ریزنز بتائیے میں شور مچاؤں جا کے آپ کے لیے کہ خان سب آپ نے اپنے پارٹی لیڈران کے لیے آپ نے اپنے ایم پی ایس کے لیے ایم ایس کے لیے وہ سپیس کریئٹر نہیں کی مجھے ان لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہے جہاز چوڑری ہم ار مجھے پریکٹیکل ریزن دیجئے یہ آپ ان ووٹرز کو یا اپنے حلقے میں جب تقریر کریں گے لبینک یا رسول اللہ ضرور بیچ گئے گا وہاں پہ جا کے آپ ان کو بتائیے گا کہ بھائی جن یہ وجہ تھی میں بیکھن گا کنے لوگ اس میں یقین کر دیں ہر بندہ عزیر شور ہوئے گا پہلا سوال نظیر چوانکل ایک کرے گا بھائی جن یہ ایس ہوتا تو ہم نے ریزائن کیوں نہیں کیا سب سے پہلا بندہ ہر بندہ آپ سے یہ سوال کرے گا کیونکہ آپ اس کے بعد رہے تر ان کے خلاف چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب لاور میں آتے ہیں آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے معاملات سوٹ آٹ ہو گئے سارے معاملات حل ہو گئے میں طریقہ انصاف کا حصہ ہوں جوان صاحب ڈیجٹل میڈیا کا دوہر ہے یا ایک ایک چیز یوں سیکریٹ میں ہر بندے کے تر پہنچتی ہے اب آجیں آخری سوال کی اوپر میرے میں تروں کیا تیوڈرہ میں سکتا ہے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں پہلے اس کا جواب تو لے گا لیکن آپ نے تنی لمبی تقریر کی تقریر رائے صاحب یہ تو یہ ہے کہ آپ کسی جلسے میں یہ بولتے تو مجھے اچھا لگتا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے کچھ اٹیک فیڈ نہیں لینا کسی چیز کا بھی کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ میں نے کس چیز کے اوپر جا گے خان صاحب کو چھوڑا میرا ضمیر ہے اپنا رئی بات جہاں تک ڈیجٹل میڈیا کی ہے یا کسی اور میڈیا کی ہے مجھ اس کا کوئی خوف نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیجٹل میڈیا آجائے کچھ آجائے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جسنا آپ ایک ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہیں ایک ریکارڈنگ اور بھی ہو رہی ہے اچھا مجھے آپ جتنے مرضی سخت سوال کریں جو مرضی کریں لیکن سچ کو کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا دوسری بات یہ اس وقت رضائع نہیں کیا اب رضائع نہیں کیا فلانی کیا فلانی کیا دیکھیں یہ نظیر چوہانی ہے جس نے پھر سمبلی میں قرارداد پاس کرائی خاتمن نبی جین کی یہ نظیر چوہانی ہے جس نے کووٹ کے دران جا کے اللہ کا فضل ہو کر سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کھڑے ہو کے اور میں جو اس وقت کووٹ بھی تھا میں گھر سے نکل کے گیا کبھی آپ دیکھے گا میں کبھی آپ کے بھیجوں گا اپنی سپیچ وہ والی جس میں یونانی مسلی سارے ہال نے پاس کیا سمبلی کے اندر پنجاب سمبلی میں میں جا کے سارے مذہب رہنماوں کو ملا جا کے نون لی کے ماویہ صاحب کے فلان کے کہ ہم نے یونانی مسلی کردار پاس کرائی اس کے بعد پنجاب سمبلی نے پروف کیا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمن نبی جین پھر کتابوں میں لکھ چ پاس کرائیں گے بھائی اگر اندر دے کے رزائن باہر آیا ہوتا تو کون کراتا پاس اس کا مطلب کہ میں رزائن دے کے فار فار باہر آ جاتا ایسی بات نہیں اب رہی بات یہاں تک سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں کا دور ہے میرا باس چلے نا تو میں چاہوں کہ کل ہی عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا کا وزیرزم بنا دوں اور ان کے جتنے فالورز ہیں وہاں ان کو کو جی ان کے ساتھ آپ مل جائیں کیونکہ اس وقت اتنی بتمیزی گندگی اتنی گندگی اور اتنا بہودہ جو الفاظ اور جتنے بہودہ الفاظ کہے جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کس ماں نے ایسے گندے بچوں کو جمع ہوگا کہ جو بچوں کے تنی تمیز نہیں سکھائی ہوگی کہ آپ نے بڑے چوٹے کی تمیز عدب کیسے کرنا ہے آپ چوبیس گنڈے گالی پر گیٹ بنا رہے ہیں اس ملک کو آپ کہیں ملک کو تین اسوں میں توڑ دوں گا ہو آر یو یہ کیسے ہو سکتا کہ تم ایسی زبان استعمال کرو اب مجھے یہ میرا پاکستان ہے یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے کہ کبھی بھوٹ کے کہہ دے اور اس کے یہ سنیں سر سنیں ان کے ان کے جو جو لوانڈر لوانڈر بیٹھے ہیں اور سوچل میڈے پہ لکھتے جائیں نیچے لٹا الشوٹا فلانا تم کانا آؤ لیکشن میں میرے ساتھ آگے ہوں حلکے میں آؤ مقابلہ کرو اچھا بے اس کے سنے رائے سارا رائے سارا رائے سارا کپ نہ سارا کھنا